بسم اللہ الرحمن الرحیم شہباز شریف صاحب کی جو حالت ہے یا جو صحت ہے اس حوالے سے بھی بات کی گئی جس طرح راہیل شریف صاحب نے پوچھا اب آگے اور کیا باتیں ہوئیں اور اس کا مطلب کیا ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر پہلے ہی الزام لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے کیا واقعی میں قربت بڑھ رہی ہے یا پھر نہیں اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیٹی ریٹائر فاروخ حمید صاح ان کے ساتھ پر شریف فرمائے تنمیر شہزاد صاحب سینئر جرنلس دونوں سے بات کریں گے فاروخ صاحب شہباز شریف صاحب کے بارے میں پہلے بڑی کانٹروورشل خبریں آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک چودری نصار صاحب کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خاصہ قریب ہے یا قربت بڑھ رہی ہے یا کیا یہ ملاقاتیں بڑھتی چلی جارہی ہیں ایک اور ملاقات وہ بھی ڈیڑھ گھنٹا بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ آپ کی بات صحیح ہے کہ شباز شریف صاحب اور چودری نصار صاحب جو ہے they appear to be very close to the establishment اور ماری میں جتنے جو برج کا کردار ادا کیا وہ انہی شخصیت میں جو ہے وہ کیا ہے جب بھی کوئی پی ایم ایلن کے میں کہوں گا نواز شریف صاحب کے جب معاملہ ٹینس ہوئے ہیں فوج کے ساتھ تو یہی ہمیشہ آئے ہیں ٹربل شوٹنگ کے لیے فائر فائٹنگ کے لیے وغیرہ ٹھیک ہے یا ڈیمیج کنٹرول کے لیے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب ایک دفعہ پھر امرج کر رہے ہیں سنٹر سیج کے اوپر اب یہ دو ملاقاتیں اس میں چودری نسالی خان صاحب جو ہے نہیں تھے کہ پہلے تو ہی تھی اور یہ کل والی ملاقات آپ نے سنٹر سٹیج کا یہ سنٹر سٹیج سنٹرل پوزیشن تو نہیں ہے جی اگزیکلی دیکھیں اگر تو نواز شریف صاحب جس طرح تین دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے ہیں یا سٹیج کیا جا رہا ہے مینج کیا جا رہا ہے کہ جی وہ ان کو انفیکشن ہے تو لہذا ان کو شاید لنڈن واپس جانا پڑے تو اگر تو وہ واقعی وہ لنڈن چلے جاتے اور اگلے دو تین دنوں میں چار دن میں اسلام آباد نہیں جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ معاملات جو ہیں اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ شیباز شریف صاحب جو ہیں وہ زیادہ انواز شریف صاحب جو ہیں وہ زیادہ انواز شریف صاحب جو ہیں ان دی میٹرز آف دی سٹیٹ دیکھیں میرا کہنے کا مطلب ہے اگر واقعی نواز شریف صاحب سین سے غائب ہو جاتے ہیں سین سے الادہ ہو جاتے ہیں کافی عرصے کے لیے تو پھر نظر یہ آ رہا ہے کہ شیباز شریف صاحب جو ہیں وہ معاملات کو دیکھیں گے اب وہ کیسے دیموکرائیٹکی بریم کی ٹویٹ آگی ہے کہ نواز شریف کی صحت بہتر ہو گئی تو اچھی بات ہے اگر نواز شریف صاحب تین دن میں سلام آبا چلے جاتے ہیں یہ چار دن میں اگلے ہفتے تو ہم یہ کہیں گے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے اور everything is in full control نواز شریف صاحب اپنا نومل معاملات آگی چلائے گے تو لہذا ابھی situation fluid ہے ہو سکتا ہے کسی بھی وقت آپ کو کوئی breaking news مل جائے کہ جنہیں تیارہ تیار ہو گیا وہ چلے جائے بٹ وی ڈو نوٹ نو لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ behind the scene something is happening جس میں یہ تمام جو معاملات ہیں نواز شریف صاحب کے اور فوج کے ساتھ ان کی باتی جو ہے وہ چل رہی ہے اچھا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں تنویر صاحب کے وزیر اعلیٰ پنجاب واقعی میں جو باتیں سامنے آئی ہیں تو بڑی وہ روایتی سی باتیں یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ trouble shooting کے لیے گئے ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے لیکن آرمی جو ہے بنیادی طور پر دنیا بھر میں آرمی کا کام سردوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے آرمی کے ساتھ اس وقت رابطہ کیا جاتا ہے جب ملک میں سلاب آجائے زلزلہ آجائے ہنگامی صورتحال ہو اور یہ صورتحال کوئی ہنگامی صورت ہے جس میں یہ پوری کی پوری خبریں میں نے پڑھی پورے میڈیا کے اندر ساری خبریں سرائے کے حوالے سے ہیں یہ ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات میں جو بات ہوئی ہے اس کا ذکر خبر کے اندر نہیں ہے خبر کیا ہے جی یہ جمہو کشمیر میں بھارتی جارہیت کو کیسے اٹھایا جائے پنجاب میں امن اومان کی صورتحال کیسے کی جائے کال ادن تنظیموں کے خلاف اپریشن کیا جائے سی پیک کی بات کی گئی ہے یہ بات نہیں دیکھئے رینجر کا جو معاملہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ اس کے اندر نہیں ہے نواز شریف کے بارے میں فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا فالو آب ویزر کریب آ گیا ہے کیا اس میں آرمی چیف کو اعتماد میں لیا گیا اس کا نہیں ہے بہت اہم بات ہے کہ یہ جو شباز شریف جسپندے کا نام ہے اس ملاقات میں اس کی حسیت ڈاگیے سے زیادہ نہیں تھی یہ جو اندازے لگا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے اس نے ایک میسج لیا ہے اور وہ میسج اس نے دوسری جگہ پہنچانا ہے وہاں سے لینا ہے یعنی وہ تو مجھے سیکٹری بتاتے ہیں کہ ایک ریٹائر میجر کہیں کسی میٹنگ میں بیٹھا ہو تو شباز شریف صاحب چار مرتبہ کہتے ہیں میجر صاحب دی گال سنو کہ نہیں ودیہ گال کیتی ہے وہ آرمی چیف کے مقابلے میں ان کی کیا نیگوشیشن کی پوزیشن ہوگی یا کیا وہ اندازہ کر سکتے ہیں دوسری بات ایک اہم ڈیویلمنٹ جو ہم نے ابھی دیکھی کہ کامران گرفتار ہو گیا ہے وہ جو موو آن پاکستان والا ابھی جانے کی باتیں جانے دو کامران کی گرفتاری یہ بتاتی ہے کہ سیول ملٹری تعلقات جو ہیں ان کے اندر کشیدگی بہت زیادہ ہے اگرچہ اس کو گرفتار تو اس لیے کیا گیا ہے کہ اس نے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن اگر کامران کو انویسیگیٹ کیا گیا اس نے اپنے فسیلیٹریٹرز کے نام بتائے کس نے پیسے دیئے کس نے اس کو اس پہ امادہ کیا تو یہ صورتحال سنگین ہو جائے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریف فیملی کبھی کسی سے نہیں ملتی کل یعنی وہ فرانس کے سفیر سے ملے چائنہ کے سفیر سے ملے سعودی عرب کے سفیر سے شمال جی ملے کوئی کوئی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہونے والا ہے دیکھنا یہ لگتا ہے کہ پھر نواز شریف صاحب کی ساری رسپونسبلیٹیز اگر شہباز شریف صاحب نے پوری کرنی ہے اور یہ وہی موروسی سیاست ہی چلتی رہنی ہے تو پھر کس طرح کی جمہوریت ہے بات تو ادھر کے گھوم پھر کے ادھر ہی آگی کہ ہم تو چاہتے ہیں نواز شریف صاحب should be the most effective man in the country he is the chief executive of پاکستان لیکن اگر وہ کوئی بیانات صلو ریمان صاحب سے دلوارے ہیں اب یوز کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو messaging clear why you are the prime minister of پاکستان آپ اسلام آباد جائیں اب تک کام شروع کریں وہاں پہ ٹھیک ہے انسکشن اور وہ تمام چیزیں پاکستان میں 10 ڈاکٹر اسلام آباد میں they will help you they will take care of you لیکن اس قصوں کی گورننٹ اس قصوں کے معاملات میں تو حران ہوں کہ یہ پاکستان میں یہ ہو کیا رہا ہے نیکہ تین باتیں بڑی پورٹ پہلی بات یہ چودری نصار کا شہباز شریف کے ساتھ نہ جانا اس ملاقات میں مجھے بڑا significant لگتا ہے cabinet meeting سے اطلاعات آئی تھی اس کو بڑی بری طرح نظرانداز کیا گیا وہ سوال پوچھتے رہے اور ان کو ignore کیا جاتا رہا کھانا بھی انہوں نے الگ سے کھایا نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ جو اگر اس پر کوئی بہت اہم بات ہوتی اس پر کوئی ٹویٹ آیا تھا لیکن اس پر کوئی ٹویٹ بھی ISPR کوئی بات نہیں کر رہی نون لیگ بات نہیں کر رہی ذرائع سے آکے کون سی بات ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے نیک تمناوں کا نیک خواہشات کا اظہار کیا نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں بھئی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کو کوئی ایسی پابندی تو نہیں وہ برملہ پوچھ سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں پھولوں کا گلدستہ بھی سکتے ہیں ان کو چھپ چھپا کے ان کی خرید درافت کرنے کی کیا ضرورت ہے تو میرے بڑے تحفظات ہیں اس سٹوری کے بعد تو مثلا تدویر شہداد صاحب یہ بات کو مان گئے نا کہ بہائنڈ دو سین بہت کچھ ہو رہا ہے جمہوریت کو خطرہ ہے کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے تنویر صاحب اگر خطرہ تو نواز شریف صاحب کو خطرہ ہے جمہوریت اور نواز شریف صاحب میں زمینہ اسمان کا فرق ہے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں چاہئے پاکستان میں جمہوریت چلے گی ٹھیک ٹھاک چلے گی ٹھیک ہے نا جی لیکن نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کو ایک جمہوری پرامیسٹر کے طور پر ان کو سامنے آنا پڑے گا جس طرح کے نورمل چلی یہ ملاقات کی سکتر فیکنس اور اس کے بعد آنے والے وقتوں میں نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے اس حوالے سے خبریں کنیکٹ ہوتی ہیں آپس میں ڈوٹس کنیکٹ ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو پہلے ہی سوالات اٹھتے ہیں اس کے بعد ایسی ملاقاتیں اور زیادہ سوالات کو جنم دیتی ہیں بلخصوص ایسے ٹائم پر جس ٹائم پر یہ خبر آ رہی ہے کہ وزیر آزم صاحب کو شاید دوبارہ واپس جانا پڑ جائے علاج معالجے کے لیے لیکن ناظرین علاج معالجہ چل رہے ہیں سندھ کا بھی کوچھ انٹی کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ انصداد دہشتگردی کی باتیں ہو رہی ہیں اب ایک سپیشل انصداد دہشتگردی کی کوٹ میں چار اہم لوگوں کی گرفتاری کی بات سامنے آ گئی ہے اور اس میں سے وسیم اختر صاحب رعوف صدیقی صاحب اس کے علاوہ انیس قائم خانی اور عبدالقادر پٹیل ان تمام کے نام آئے جن میں سے دو ایم کی ایم کے ایک اب بی ایس پی اور ایک پیپلز پارٹی کے ہیں انیس قائم خانی صاحب کے بارے میں بھی بات کی جاری تھی تنویر صاحب وہ تو کہا جاتا تھا نا جو پی ایس پی میں گیا وہ دھل گیا وہ صاف ہو گیا تو انیس قائم خانی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ تو کچھ اپوسیٹ ہی شوک ہو گئی دیکھیں یہ ہائی پروفائل گرفتاریاں ہیں اور یہ فیصلہ جو ہے یہ ڈاکٹر خالدہ یاسیم ایک خاتون جج کی طرف سے یہ سامنے آیا ان کی زمانتیں منسوخ کرنے کا یہ قادر پٹیل صاحب نے ذرا بھاگنے کی کوشش کی جب رینجر کے چھاپوں کی صورتحال دیکھی تو وہ بھی واپس آگئے دیکھیں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے اور انصاف اکروس دی بورڈ ہونا چاہیے یہ جو انیس قائم خانی ہیں ان کا نام اگر آیا ہے جی ایٹی میں پہ بات ہوئی ہے تو پھر ان کی گرفتاری میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یہ اگرچہ انہوں نے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا ایمکی ایم نے بھی مسوا کمال کل خوب برسے اور خوب چیخے انہوں نے کہا کہ یہ ملوث نہیں ہیں صرف انہوں نے قانون کا احترام کیا ہے بھائی بات یہ ہے کہ ایمکی ایم جہاں جب یہاں قتل و غارتگری کر رہی تھی ظلم کر رہی تھی کراچی میں تو انیس قائم خانی مسوا کمال رضا حرون یہ سارے لوگ اس کے ساتھ تھے اور انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا اگر تو اس پیٹرن کے اوپر معاملات چلتے ہیں اور واقعاً ان کا کچھ دیشت گردی میں رول ہے اور ڈکٹر آسم کے اوپر ان کا جو کوئی کنکلتی ہوا کیا ہے جے ایٹی کو پہلے عدالتیں نہیں مانتی تھی اب عدالتوں نے ان کو ماننا شروع کر دیا جے ایٹی کی لیگل حضیت کیا ہے جس کے اوپر قانونی مہارین کی ڈیفرنٹ اوپینین ہے میرا یہ خیال ہے کہ دیشت گردوں کے خلاف یہ جو معاونت کا معاملہ ہے یہ صرف ان چار بندوں تک نہیں ہے بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عدالت کا رویہ آنے والے دنوں میں کیا ہے نہ تو زیادتی کوئی جوڈیچل سسٹم کی طرف سے ہو جو جتنا اپنا دوسری طرف سے ہو چھے لیکن ہم در سیم ٹائپ باری باری بات کرتے ہیں وسیم اختر صاحب میئر کراچی بننے جا رہے تھے ان کا نام آیا تھا ایک اہم شخصیت رعوف صدیقی صاحب ہمیشہ آگے آگے ہوتے ہیں سماجی کاموں میں یا دوسرے کاموں میں ایک اہم شخصیت انیس قائم خانی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا پی ایس پی جلے گا ہے اب وہ صاف ہو گئے ایک اہم شخصیت عبدالقادر پٹیل صاحب لندن سے واپس آئے اور یہاں گرفتاری ہو گئی کیا سمجھتے ہیں تمام اہم شخصیات کو گرفتار کر کے کوئی پیغام دیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں احران ہوتے جوڈیچل سسٹم پہ کہ یہ پری ایسٹ بیل جو ہے یہ چھے مینے سے چل رہی تھی بھئی آپ اتنا معاملہ جو کوئی لمبا کریں گے تو یہ غلط ہے نا یہ ایسی چیزوں کے سپیڈی ٹرائل ہونے چاہیے تھے ایک تو یہ دوسرا یہ بات ثابت ہوگی کہ جی آئی ٹی میں جو لوگوں نے آکے ایویڈنس دیا تھا ڈاککومنٹری ایویڈنس تھا اور ڈاکٹر زیوڈین ہاسپیٹل کے جو سینر لوگ تھے انہوں نے آکے ایویڈنس دیا وہ ایویڈنس انٹری ٹیزر سپیشل کورٹ نے ایکسپ کر لیا ہے کہ یہ جو چار پانچ لوگ تھے ایمکیوم کے اور پیپل پارٹی کے قادر پٹیل صاحب انہوں نے جو لیاری گینکشلز اس وار کے جو لیاری گینک وار کے ملٹینز اور یہ ایمکیوم کے ٹارگٹ کرمیلز جو بھی تھے ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی تھی اپنا خفیہ طور پر ڈاکٹر زیوڈین ہاسپیٹل میں ویا ڈاکٹر آسیم تو اب مسئلہ ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے مسئلہ ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ سیاست سیاستدان یہ وہ چیز ہے جو تنویر صاحب مہینوں سے ہماری بات نہیں مان رہے تھے کہ یہ تو الزام ہے الزام کیا ہے پری ارسٹ بین ان کی کینسل ہوگی اور جج نے ایفنڈنس دیکھیں پری ارسٹ بین کینسل کیے ہوا میں تو جج نے فیصلہ نہیں کر دیا دیکھیں خیم خانی کی بات سنیے وہ کہتے ہیں کہ بتائیے کون سی ٹیلی فون کال ہے ابھی دیکھیں مجھے ادھر موقع دے ہمیں یہاں پہ ایفنڈنس ہمارے پاس نہیں ہے وہ لائرز ہیں جج ہیں سارا ایفنڈنس وہاں پہ پیش ہوا ہے میریٹ آف تکیس جو ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوا ہے ابھی کیا ابھی وسیم اقتر صاحب جو میر ڈیزنگیٹنگ کراچی کے اگر آپ ان پہ یہ کیس ہو گیا وہ جیل میں کیجئے لگے مجھے تو لگتا ہے وسیم اقتر صاحب جو مکے لڑاتے ہوئے گئے اور جناب وکری سائنگ بناتے ہوئے آئے اور گئے یہ وسیم اقتر صاحب کی میرشپ جو ہے نا مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہے نمبر ٹو مجھے پرائیم نیسٹر شپ خطرے میں نظر آ رہی ہے دیکھو جی تنویز صاحب وقت آ گیا ہے کہ اب کال اس پیڈ اس پیڈ اب میرا خیال عدلیہ جو ہے وہ بھی بولڈ ڈسیجنز لینے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور یہ فیصلی ایسے آئیں گے عدلیہ خانی صاحب پی ایس پی کو واقعی سیک ٹیک ہوئے کہ ان کے یہ نمبر ٹو آدمی جو ہے وہ اب اجل میں چلے گئے مستویٰ کمال صاحب نے اچھی بات کیوں نے کہا ہم جو بھی ہماری ریزویشن ہیں لیکن ہم ان کو کوٹ او لاؤ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں آبل کو آپ کا پوائنٹ سنوں گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگ خود مان رہے برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہتیار کے لائسنس دیے جس کے اندر سے زلفکار مرزا صاحبی ہیں ان کو بھی کیوں نہیں آریس کیا جاتا وہ بھی دہشت گردی کے اندر پر ٹرائے کی بیسے تو اس کو بھی آریس کیا جانا چاہیے جس نے ایمکیم کی سرپرستی کی جس نے ایمکیم بنائی جس نے دہشت گردوں کو بقیدہ پاکستان میں پالیسی کے طور پر جو ہے ان کی حساب زائے کی لیکن صرف ایک بات پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ ڈکٹر آسم کے بیان پر نہیں ہوئی یہ جی ایٹی کی رپورٹ کے اوپر ہوئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھرتیاں ڈکٹر آسم کے اس میں آپ دکھا رہے ہیں یہ سانے مادل ٹون میں آپ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں رینجر جو ہے نیب جو ہے یہ صرف سندھ صبح کے لیے آپ دوسری جگہوں پر کیوں ایکٹیو نہیں لیکن امپورٹر چیز جو میں بتا دوں یہ جو سندھ چیف جسٹس صاحب ہے ان کے جو بیٹے کی باقیابی ہوئی اور فوج نے کر رہی ہے اب اگر یہ میں دوبارہ آج یہ بات کہہ رہا ہوں اگر جناب یہ کنفرم ہو گیا کہ سندھ پولیس کے موبائلز میں جناب ان کو بیٹے کو سندھ سے ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا اور کچھ لوگوں نے سندھ گورنمنٹ کی ہائی افیشل نے فسلیٹیٹ کیا تھا اس کا دوسرا اپشن بھی ہے اس کا دوسرا اپشن بھی ہے ریاکشن آنے والا ہماری عدلیہ کی طرف سے اب میں حالات دیکھ رہا ہوں اگر یہ ثابتوں کے بعد پبلک ہو جائے لیکن یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ کل کے واقعے کے بعد چونکہ فوج نے سپورٹ کی ہے تو کوئی ٹون ہماری اس طرح چینج ہو جائے جس سے ہم انصاف کے تقاضوں سے ذرا ہٹ جائے انصاف کے تقاضوں کی بات کر رہے ہیں تو انصاف کے تقاضے ایک اور جگہ بر بھی پورے ہوتے ہوئے نظر آنے لگے ہیں ایسا لگتا ہے مشرف صاحب بھی انصاف کے تقاضوں سے بچ نہیں پائیں گے دوبائے تو چلے گئے لیکن ان کی واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا آرٹیکل سیکس کانسٹیوشن کے آرٹیکل سیکس کے تحت سنگین غداری کیس میں ان کی جائداد اور ان کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کرنے کی اب باتیں سامنے آ رہی ہیں جب تک مشرف صاحب واپس نہیں آتے تو یہ جائدادیں وغیرہ جب فریز ہو جائیں گی تنویس صاحب تو تمام جائدادیں تو ادھر نہیں ہیں بہت سارے وہ سویس اکاؤنٹس کی بھی بات آ رہی ہے سامنے دوبائے میں بھی رہتے ہیں تو جائداد ہوگی ان جائداد ہو کرتے ہیں دیکھیں جنرل پرویز مشرف جو ہیں یہ ملک سے باہر ہیں ان کی حالت کافی خراب تھی اور پتہ ہی نہیں چل رہا تھا جو تصویریں حسبتال کے آئی سی یو سے آ رہی تھی پتہ نہیں جنرلل مشرف نے بچنا کہ نہیں بچنا لیکن ملک سے باہر گئے تو کل 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 ان کے اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ڈسپرین تک نہیں وہاں جا کے کھائی وہاں ان کی جو ہم مسروفیات دیکھ رہے ہیں جم کے اندر جن شخصیات کے ساتھ کھڑے ہیں لگتے نہیں کبھی بیماری کا قریب سے کمردرد گزر ہوا ہوگا بات یہ ہے کہ عدالت نے ان کی جائداد ثبت کرنے کا حکم نہیں دیا ان کی جائداد کو منجمت کرنے کا حکم دیا ان کے احساسے جو فریز کرنا اس میں بڑی مجرمانہ غفلت ہے فیڈل کومنٹ کی پہلے تو انہوں نے احساسے جو ہیں وہ ڈیکلیئری نہیں کیے اور یعنی میں ان کی ایلیکشن کمیشن کی ایک فریز لے کے دے دی ستر تولے سونہ ایک سو ستر تولے سونہ بائیسویں گریڈ کے افسر کے پاس ایک سو ستر تولے فاروق صاحب کہاں سے آ گیا پونے کروڑ کروڑ روپے کے قریب یہ جو ہے بنتا ہے باقی احساسے جائداد یہ بیچ کے گئے تھے چلاک آدمی تھے اور انہوں نے قانون کے بشکنجے میں تھوڑی آنا تھا پھر ان کے احساسوں میں کاف لیگ ہے ان کے احساسوں میں وہ وزیر ہیں جو نواز شیف کی کیبنٹ میں ہیں ان کے احساسوں میں وہ تبلہ تھا پتہ نہیں وہ منجمد ہوا نہیں ہوا ان کے احساسوں میں ایسی چیزیں ہیں جو میں لائی پروگرام میں بول نہیں سکتا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس کس طرح سے یہ احساسیں بلد کیے تھے بات یہ ہے کہ جنرل مشرف جو ہیں اگر یہ عدالت کے سامنے رول آف لا کے سامنے آئین اور قانون کے سامنے سرینڈر نہیں کرتے تو کیا گلہ ہمارا جو ہے وسیم اختر سے آسم سے ازرداری سے سارے کے سارے جو کرپشن کے علاوہ آپ کے اقدامات ہیں وہ اس وقت ان کی کریڈی بلٹی ختم ہو جاتی ہے اگر جنرل مشرف کو سٹیٹ بچاتی ہے خود ایک ایگریمنٹ کر کے ان کو باہر بھیجتی ہے عدالت میں وہ ففٹی فائی مرتبہ طلب کرتی ہے اور یہ نہیں جاتے ہیں تو یہ بہت بے بسی کی بات ہے اور بتکلیف ہے بات ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب قانون دان بھی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال کرنا چاہیں گے باروک صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب سلام علیکم سلمان صاحب یہ کانلی فرمائیں کہ جنرل مشرف کے جو کانسل ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سکائپ کے اوپر ہے جنرل مشرف کا بیان سکائپ پر لیا جا سکتا ہے لیکن عونربل کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا یہ کیا وجہ ہے یہ کوئی معمول کی کاروائی نہیں ہوتی معمول کی کاروائی یہی ہے کہ ملزم کو عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوتے ملزم کی کوئی ثواب دید نہیں کہ وہ کہیں اور بیٹھ کے سکائپ پر بیان دے لہذا ملزم کا موجود ہونا عدالت کے سامنے ایک قانونی تکازہ ہے وہ ایک خاص غرض کے لیے ملک سے باہر گئے تھے اور انہوں نے کہا مجھے علاج کی ضرورت ہے بتائیں کہ کیا علاج جاری ہے کیا وہ اس حالت میں ہیں کہ واپس نہیں آسکتے تو مقدمے کوئی تباہ میں رکھا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ دیدہ دانستہ بغیر کوئی وجہ بتائے ملک سے باہر نہیں آتے ملک واپس نہیں آتے تو پھر ان کو مفرورت تصور کیا جائے گا اور یہی یہاں پہ ہو رہا ہے لیکن سلمان صاحب دوسرا یہ بھی کائنڈی کلیریفائی کریں کہ جو ان کی جو ایسٹس ہیں جو بھی انہوں نے ذانی بات ہے جوائنٹ معاملہ بھی ہے ان کی وائف کے ساتھ ان کی فیملی بچوں کے ساتھ تو کیا وہ جو جوائنٹ ایسٹس ہیں کیا ان کو سٹیٹ ہے یا جو ان کو اٹیش کیا گیا ہے جو ٹرم استعمال کی گیا ہے کیا یہ لیگلی کریکٹ ہے یا پھر جوائنٹ ایسٹس کو اس طرح کرنا کیونکہ باقی لوگ کہیں گے کہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے دیکھیں اگر کوئی جوائنٹ ہے اول تو ایسی بات ابھی سامنے نہیں آئی لیکن کسی لیے عدالت نے وقت دیا ہے اترازات کے لیے اگر کسی کو کوئی اتراز ہوگا تو وہ آکے عدالت میں اپنا اتراز داخل کر سکتا ہے لیکن بظاہر ایسٹس ہیں جو جوائنٹ نہیں ہیں بینک اکاونٹ ہوں یا دیگر براکٹیاں ہوں وہ یقیناً کچھ نہ کچھ ان کے اپنے نام میں بھی ہوگا اور یہ بھی بہتراز کی کاروائی ہے دیکھیں اس کا یہ وطلب نہیں ہے کہ یہ احساسی ضبط کیا جا رہے ہیں وطلب صرف یہ ہے کہ ان کو وہ آگے بیچ نہیں سکتے آگے منتقل نہیں کر سکتے منتقل نہیں رائے صاحب میں آپ سے دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں براہ کرم ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کا سنگین غدداری کا یہ مقدمہ ہے یہ منتقی انجام تک پہنچے گا اور ان کو سزا مل سکے گی آپ کو بھی توقع ہے اور دوسرا سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان کی سٹیٹ منصفانہ طریقے سے اس کیس کی پیروی کر رہی ہے وزارت داخلہ کا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے ایف آئی اے کا ان کو ملک سے باہر بھیجنے کی جو صورتحال ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عام شہری کے ساتھ صورتحال ہوتی ہے ویسا ہی رویہ جنرل مشرف کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے لیکن جو یہاں پہ سکم آیا ہے وہ ظاہر باہر بھیجنے کی وجہ سے ہی آیا ہے عام طور پر ایسی صورتحال میں شاید ایک عام شخص کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہ مل جس طرح وہ ملک سے باہر گئے ہیں اس کے بعد یہ امید بہت کم ہے کہ مقدمہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا وہ اگر واپس نہیں آتے مقدمہ نہیں چلے گا وہ ملک سے باہر بیٹے رہیں گے کوئی سیاسی تناغذر کو مانگتے ہیں ان کو شاید مل جائے تہازہ اس وقت تو صورتحال یہی ہے کہ مقدمہ اپنے منطقی انجام ست جن لوگوں نے ان کو باہر بھیجا ہے ان کے خلاف بھی کوئی قانونی کاروئی ہو سکتی ہے دیکھیں وہ اگر غلط بیانی کر کے باہر گئے ہیں انہوں نے اگر یہ کہا کہ مجھے سخت تطریف ہے اور علاج کی ضرورت ہے اور مجھے مختصر مدد کے لیے ملک سے باہر جانے دیا جائے اور اس کے بعد وہ غلط بیانی کرتے ہیں اور مفضور ہو جاتے ہیں تو صرف ذمہ داری ان کی ہے اگر یہ کوئی ثابت ہو جائے آپ نے ہمیں جوائن کیا مہرہ قانون نون تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس لیکن یہاں مشرف صاحب کی کیس کے حوالے سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کیا یہ جمہوری قوتیں ہیں جن کے بارے میں مشرف صاحب کے ٹائم پر جن کو این آر او ملا تھا آپ یہ مشرف صاحب کو این آر او دے رہی ہیں کیا دیکھیں لگ تو یہی رہا ہے کیونکہ مجھے ایک چیز پر اعتراض ضرور ہے کہ اگر جن مشرف ملک سے باہت گئے ہیں اور یہ کہہ کے اپلی یہی تھا نا کہ جی ان کے ٹریٹمنٹ ابراڈ ہونی ہے بیک کوئی آپریشن ہے اب اس چیز کو بھی چار پانچ مہنے ہو گئے یہ صحیح بات جو کل آپزرویشن کی گئی ہے اور قوت کی طرف سے کہ نہ تو وہ کسی ہسپیٹل میں ایڈمنٹ ہوئے ہیں نہ کسی بڑے کوئی چھوٹا بڑا آپریشن جو ہے پروسیجر اس کی کوئی خبر آ رہی ہے تو میرا خالہ ہے کہ یہ قوت کی بات صحیح ہے کہ دیکھیں اگر آپ غلط بیانی کر کے اب میں یہ لفت مجھے پتہ نہیں استعمال کرنا چاہیے یعنی حسین نے کہا تھا کہ میں تو چار دن کے نوٹیس پر واپس آ جاؤ جاؤں گے اور وہ کبھی واپس نہیں آتے تو مجھے جب سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سلمان اکراج راجہ صاحب کی پوائنٹ ایو ٹھیک ہے مجھے نظر نہیں آرہا کہ نیر فیوچر مشرف صاحب واپس آئیں گے ٹھیک ہے جو بات وہ کہہ کہہ کے گئے اور کہا کہ میں جو علاج کے بعد واپس آ جاؤں گا کیا بھوگا یا نہیں ہوگا عدالت بارہا بھول آ رہی ہے اور عدالت کے احترام کا جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جارے مشرف صاحب کی طرف سے پتہ نہیں ہو کب واپس آئیں گے آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے یا باقیوں کی طرح وہیں رہ جائیں گے یہ سوال پیدا ہوتا ہے لیکن آنے جانے کی بات کی جائیں ناظرین افغانستان کا رویہ دیکھ کر افسوس ہوا اور اس کے بعد یہ ریٹیلیشن آئی لیکن افغانستان نے بھی آگے سے ریٹیلیشن کیا افغانستان نے ایک اچھا ہتکندہ اپنا ہے اور وہ اچھا ہتکندہ یہ ہے کہ پاکستانی مزدور جو ادھر ہیں ان کو اب کام نہیں مل رہا فاروق صاحب ایک تو ڈپلومیٹک چینلز ہوتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں افغانستان کی یہ انتقامی کاروائی کہ مزدوروں کو چانس نہیں دینا جو کہ یہاں وہ کام کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہمیں کیا ریاکشن دے افغانستان جو ہے نا وہ اشرف غنی اور ان کے لوگ جائیں وہ ظاہری بات ہے میں نے ہم نے پہلے بھی کہا تھا وہ انڈین پرمیسر موڈی جو ہیں ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے اور جو اب وہاں پہ بات ہوتی وہ موڈی کی زبان بولی جاری ہے افغانستان ایک ہوسٹیل کنٹری جو حالا کہ چھے آٹھ مینے پہلے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے جب وہ اسلام آباد آئے ملے جو اپنا جنرل راہی شریف کو نواز شریف صاحب کو اور بڑے معاملات اچھی سٹیٹمنٹ آنی شروع ہو گئی تھی دونوں کے سائٹ سے لیکن پھر ایسے انڈین نے وہاں پہ ان کا جو ہے نا ان کی چابی دی ہے کہ وہ ان کا میٹے دی گھوم گیا اب وہ اور باتیں کرنا شروع پر افغانستان دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں وہی جو ماضی میں جو ان کا ایک ہسٹیل روڈ تھا ٹورڈ پاکستان افغانستان اسی فریم او مینڈ میں جا رہا ہے اب دیکھیں یہ ٹیٹ فور ٹیٹ ہوا ہے ہم نے ان کے اس مقید کے پی سے فاٹا سے اور بروکستان سے جو جو نون ریجسٹرٹ ان لیگل افغان ریفیجیز ہیں میں وہ نہیں ان کی بات کروں جو یونٹی نیشن کے ساتھ ریجسٹرٹ ایک کیمپوں میں رہ رہے ہیں جو نون ریجسٹرٹ ہیں ان کے بارے میں ہم نے کاروائی کرنا اور وہ کاروائی ہم کیوں کرنا کرتے ہیں اب حالات بہتر ان کو بھیجا جا رہا ہے واپس بھیجا جا رہا ہے اور کیوں نہ کریں کیوں نہ بھیجیں اتنے ایسے سے افغانستان جو ہے اس کے ریفیجیز ہم لوگ یہاں رکھے تو بیٹھے ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی افغانستان انڈیا کی زبان بولے اور اس کے بعد افغانستان کے باشندے یہاں دہشتگردی میں ملوث پائے جائے جاسوسی میں ملوث پائے جائے پھر سوال اٹھتا ہے ایک اور سوال کروں گی میں اسی حوالے سے ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک پر جائے سے پہلے ریفیجیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ریفیجیز کو واپس بھیجنا ہے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمارے لیے اخلاقی ہے ایک ریٹیلیشن ہے بڑے عرصے سے ہم نے رکھا ہے لیکن آپ ایک امپورٹن پوائنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ ذرا مکمل کریں میں یہ کہوں گا کہ اگر افغانستان کے یہ ہوسٹرائل ایکشن جاری رہتے ہیں تو پھر ہوسٹر تک گورنٹ و پاکستان مجبور ہو جائے دیکھیں آج اگر ہم ان کی گندوم دال چینی گھیج جو پاکستان سے جاتا ہے سارا معاملہ اگر وہاں پہ ہم دورا ہاتھ روک لیں تو چیخے مارنا شروع کر دیں گا افغانستان ورے اور دوسرا اگر ان کی رہداری جو ہے جو واگرہ تک ان کی جو ٹرک آتے ہیں اگر اس کو ہم ایک ہفتہ روک لیں وہ اور چیخے چلائیں گے لہذا ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستان سے اس طرح کے پنگے مت لیں امپورٹن چیز یہ ہے میں یہ کہتا ہوں ہم افغان ریفیوجز کو جو نون ریجسٹرے بھیج رہے ہیں وہ لوگ جو افغانستان گورنمنٹ اور افغانستان انٹیلیجنس کی پیرول پہ ہیں ٹھیک ہے نا جی بڑی بڑی چادری اڑتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا سوٹ اور کوٹ پہنتے ہیں ان کو بھی بھیج دو افغانستان کے جاؤ یار تم نے اگر ان کا کھاتے یہاں سے ہو دیں اور وہاں سے لیتے ہیں وہاں سے ہو جاؤ تم بھی فٹ نہیں ہو تم بھی از ریفیوجز کے ساتھ باپر جاؤ لیکن اچھر سلیلیج صاحب نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ میرا وہ بیان نہیں تھا جس طرح سے افغانستان نے افغانستانی نیوز پیپر میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اور میں تو جنرلیز بات کر رہا ہوں جو ادارے ہیں ان کو سب پتہ ہے اداروں کو سارا پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں کس کی پیرول کے پر ہیں لیکن پیرول کی بات کی جائے تو پیرول وہاں مزدور جو کام کر رہے ہیں وہ لیگل طریقے سے گئے ہیں یا جو ریفیوجیز ہیں ریجسٹرڈ نہیں ہیں ان میں کیا موازن ہے تنویر صاحب کوئی کبارزم نہیں ہو سکتا تو وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے جن کے پاس ایک سو ستر تولے سونا ہوتا ہے یا فورن کرنسی اکاؤنٹ ہوتے ہیں یا جن کے پاس پاناما لیگز کے کامپنیاں ہوتی ہیں وہ اسے عام آدمی مزدور متاثر ہوتا ہے غریب متاثر ہوتا ہے کبھی انڈیا سے ٹھماٹر آنا بند ہو گئے کبھی دیکھیں افغانستان میں ساری میڈیسن یہاں سے جاتی ہے کنسٹرکشن مٹریل یہاں سے جاتا ہے گندم یہاں جاتا ہے دو دن آپ نے بند کیا ترخم بارڈر پشاور کے اندر جناب وہ فروڈوں کی لائنے لگیں اور ان کی پرائسز نیچے آگئی دیکھیں بات یہ ہے کہ افریقی یونین کی مثال لے لیں یورپی یونین کی مثال لے لیں دنیا میں سارے خطوں میں ترقی جو ہے ریجنل ٹریئر سے ہوئی ہے آپ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے آپ نے ان سے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں جو کنفلیکٹنگ ایشوز ہیں ان کو متنازعہ ایشوز کو درست کرنا ہے اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور اگر آپ اس طرح سے کہ کہیں بارڈر بند کر دیں کبھی مزدور نکال دیں کہیں پہ آپ ٹرانسپورٹیشن روک دیں ان چیزوں کے ساتھ خطے میں ترقی نہیں ہو سکتی اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہم لوگ یہ بھی تو نہیں کر سکتے کہ اپنی سالمیت اور اپنی سیکیورٹی کو جو ہے سیکیورٹی سب سے پہلے آتی ہے ٹریڈ میڈ یہ تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں سیکیورٹی سب سے پہلے ہیں پہلے ہماری سالمیت is more important لیکن تنویر صاحب نے دو دفعہ 170 طولے کی بات کی میں نے کہا میں اب رسپونڈ کر دیتا ہوں تنویر صاحب یہ تو مشرف صاحب کے 170 طولوں کی آپ نے بات کی ہے میری نظر میں یہ پینٹس ہیں آپ جائیں گریٹ ٹونٹی ٹو کے اور ٹونٹی ون کی بیوروکرائٹس کھولیں ان کے لوکر جا کے پھر آپ کو پتہ لگے گا کتنے کلو سونے نکلتا ہے کیونکہ انہوں نے نجاز بنائے ہیں اس لیے اس کے بھی نجاز سازے ٹھیک ہیں یہ کہنا چاہتا ہے تنویر صاحب بھول گئے ہیں کہ سیکیورٹی بلوکستان ہے کیونکہ 73 ہزار پر نکلتا ہے 73 کروڑ ایک فیڈر سیکیورٹی کے گھر سے نکلتا ہے یہی سیکیورٹی غلط کام کرے وہ بھی غلط اور اگر پرویز مشرف غلط کام کرے وہ بھی غلط یہاں اتنے کروڑوں اور ارمو روپے کوئی کمار ہے دوسری جگہ مزدوروں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی یا ڈپلومیسی ساری آکے فیل ہو جاتی ہے بنیادی طور پر ہم مسئلے کو اس طرح سے دیکھئے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہے جمہوری حکومت کو کتنا اختیار ہے فیصلہ کرنے کا کتنی فارن پالیسیز کے اوپر جس ملک کے اندر جی ایچ کیو میں فارن پالیسی کے اجلاس طے ہوتے ہوں جس کا اپنا وزیر خارجہ نہ ہو جہاں پہ اپنے ڈومیسٹک ایشوز اتنے ہوں کو پتہ نہیں کل بھلا حکومت نے رہنا ہے نہیں رہنا ہے وہاں پہ دیکھئے جمہوری حکومت جب سے آئی ہے بلوچستان میں بہتری آئی ہے راچی میں بہتری آئی ہے پاک انڈیا تعلقات میں بہتری آئی ہے دیکھئے معاملہ کہیں اور خراب ہے جب سے جمہوری حکومت آئی ہے وہ تو پہلے پیپلز پارٹی کی بھی تھی لیکن جب سے ضربہ حکومت شروع ہی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترویر صاحب جو کہنا ہے کہ جی ایچ کو فورن پالیسی یہ وہ یہ کیا شو کرتا ہے حکمرانوں کی ناہلی حکمرانوں کی حکومت کی ناکامی اگر یہ اہل ہوں اگر یہ اچھے کامپیٹنٹ لوگ ہوں کیا دورتا ہے جی ایچ کو میں جلاس ہوں جناب ایک یہ دوسرا یہ عوام کی بات کر رہے ہیں عوام جو ہیں وہ تو سلوک مار رہے ہیں عوام تو شکریہ دا کر رہے ہیں تو دیکھیں نا اور وہ میں لوٹ کی گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں افغانستان نے تین ہزار مزدوروں کو رکا کام کرنے سے ہم اس سے پہلے سات ہزار افغان شہری جو ہیں پاکستان سے نکال چکے ہیں لیکن وہ سات ہزار شہری کر کے آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم یہ جو مزدور ہیں یہ جو غریب ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے کاروبار لوگوں نے چلو کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر تعلقات کی کشیدگی کی زد نہیں پڑنی چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو انسانی حوالوں سے بھی دیکھنا چاہیے انسانی حوالوں سے دیکھنا چاہیے بلکل دیکھنا چاہیے اور انسانی حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ تمام لوگوں کی صحت کے بارے میں خیال کیا جا اور صحت کے بارے میں خیال کرنا ہوگا تو پورا کرکت کو کم کرنا ہوگا لیکن کراچی میں تو ہم اس کے امبار دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جو ایسا لگتا ہے کہ کورا کرکت یہ تمام چیزیں بھرتی جا رہی ہیں کراچی کے اندر لیکن ادھا سیم ٹائنگ سائنس سرکار جو ہیں ان کی بات کو بھی کورے کرکت کے دھیر میں ڈالا جا رہا ہے اس طریقے سے کیسے چل سکتا ہے تنویس صاحب کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس سرکار آرڈر کرتے ہیں کہ تین دن کے اندر کورا کرکت ہتا یہ جو کچھرا ہوتا ہے یہ کتنا تکلیف دے ہوتا ہے مجھے اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب ایک مرتبہ میری گاڑی کے کاربوریٹر میں کچھرا آ گیا اور گاڑی جو ہے وہ چلنے سے اس نے نکار کر دیا اگر کچھرا سسٹم میں آ جائے سسٹم بند ہو جاتا ہے حکومت میں آ جائے حکومت بند آ جاتا ہے دماغ میں آ جائے دماغ بند ہو جاتا ہے اس لئے یہ کچھرا جمہوریت سے بھی نکالنا ہوگا سسٹم سے بھی نکالنا ہوگا دماغوں سے بھی نکالنا ہوگا اداروں سے بھی نکالنا ہوگا جہاں جہاں پہ کچھرا مجود ہے وہ صرف اکیلہ قائم علی شاہ زماندار نہیں ہے اور بہت سے لوگ زماندار ہیں جو پورا کچھرا اس ملک کے اندر مختلف جگہوں پہ پھیلا ہوگا ہے دوسری بات یہ ہے یہ شرمناک بات ہے سندھ حکومت کے لیے اگر وہ گانت صاف نہ کر سکی پاکستان کا سب سے بڑا شہر پاکستان کی اقتصادی لائف لائن لوگ کراچی آتے ہیں کراچی کو دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں کہ پاکستان کیسا ہوگا وہاں کی سڑکوں کے اوپر گلیوں کے اندر چراہوں کے اوپر نالوں کے اندر جتنی گندگی ہے یہ دنیا کے علودہ ترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے اور دکھ یہ نہیں کہ یہ ایک گندہ شہر ہم نے بنا دیا ہے یہ دکھ اسم اور وہاں نفیس لوگ رہتے ہیں اردو سپیکنگ یعنی ویلیوز والے لوگ کلچر لوگ وہاں پہ وہاں کا جو بلدیات کا منیسٹر کہتا ہے ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے بھی اگر اتنے سالوں سے بھی باقی یہ ہے سسٹم کا نہ ہونا شرم نہ کر سسٹم کا نہ ہونا ذمہ داری کس کی آج کائم علی شاہ صاحب یہ آرڈر کر رہے ہیں کیا ان کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کائم علی شاہ صاحب کی تو کراچی کیا ان کی تو پورے سن میں رٹک ہوئی نہیں ہے وہ تو میرا خالے ایک ایسی وہاں پہ بس سوری آئی می آف ٹو یوز دی ورڈ میں کر دیتا ہوں یہ پرابیلی ڈمی چیف میسٹر سٹنگ آور دیر نمبر ایک ان کی کوئی رٹ نہیں ہے نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے اب سلفیز آپ دیکھیں لوگ ابھی ہم کیا ہم سکرین پہ دکھا رہے ہیں لوگ کوڑے کرکٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے سلفیز بنا رہے ہیں اس سے زیادہ شرمناک کا معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے لیکن جب آپ کا ایک تو پہلی بات ہے سسٹم آپ نے بنایا نہیں پیپل پارٹی سسٹم میں بلیب نہیں کرتی ہے پیپل پارٹی بلیب کرتی ہے سسٹم کو توڑنا اداروں کو توڑنا ٹھیک ہے نا جی یہاں پہ کیا ہوا ہے جو پیسہ تھوڑا بہت الوکیٹ بھی ہوتا ہوگا وہ اپنا کراچی یہ جو مینسپل ایٹھارٹی جو بھی وہاں پہ چھوٹے موٹے دارے وہ پیسہ ویسی لوگوں کی جیب میں چالا جاتا ہوگا اور میں یہ سمتا ہوں کراچی کے نام بھی بدلن چاہیے کراچی کے نام کوئی کورے کے حوالے سے کوئی اس کا نام جو آرہا چاہیے کراچی کے لینے والے لیکن میری بات سنے میں کراچی کے عوام کو رسپانسپل ہولڈ کرتا ہوں کراچی کے عوام پڑھے لکھے لوگ اتنے بے حص ہو گئے اتنا ان کا وہ لا تعلقی ہوگی کراچی کے عوام کراچی کے عوام کیوں نہیں ریاکٹ کرتے کراچی کے عوام کیوں نہیں عوال اٹھاتے کہ ہمارے شہر سعجیز لے رہے ہیں لوگ اتجاج کر رہے ہیں اور کیا کر رہے سے زیادہ ایک آدمی نکلا ایک آدمی نکلا فکسٹ والا ٹھیک ہے نا جی اس کو بھی آپ نے تنگ کر دیا کراچی کے عوام جو ان کو عوال اٹھانی کیا کراچی کے عوام کراچی کے عوام نے قائد عظم کے گھر کے باہر قائد عظم کے گھر کے باہر کچرا تھا کراچی کے عوام اٹھے میڈیا کو اپروچ کیا اور وہاں پہ بلابل کو بھی آنا پڑا اور دوسرا کراچی دیکھئے اکیسویں صدی ہے میں کل نیٹ پہ دیکھ رہا تھا ساری دلیاں جو ہے پھولوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہی ہے نمائشوں میں بنا رہی ہے اور وہاں پہ اچھے اچھے شاپنگ پلازا میں رونکو میں سیلفیاں بنا رہی ہے ہم آج بھی کچرے کے ساتھ سیلفیاں بنا کے فریاد کا کہ خدا کے لیے آپ اس کو کر دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو تین دن کا انہوں نے کہا تھا کہ کچھا صاف ہونا چاہیے پہلے تو کمیشنر نے انکار کر دیا کہ یہ بات تو صرف ایک علاقے کے لیے کہی تھی پورے کراچی کا گن صاف کرنے کے لیے نہیں کہی تھی ایک دن گزر گیا کہیں کوئی ایکٹیوٹی نظر نہیں ہے یہ فاروق صاحبی بات ٹھیک ہے میں تسلیم کرتا ہوں دکھی دل کے ساتھ کہ اس بچارے کی ریٹی کوئی نہیں ہے یعنی ہم نے جو قائم علی شاہ کے نام پہ ایک وزارت اعلیٰ کا رسپانسیبل بنایا ہے وہ تین دن کیا تین سال بھی گزر گیا ایفیشنسی کا یہ اعلیٰ نہیں جان صاف ہوگا کہ کراچی کے عوام کو جو پریشر ڈالنا چاہیے تھا اپنی ایڈمسٹریشن پر اور گورنمنٹ کے اوپر اس میں وہ فیل ہو گئے ہیں وہ انٹرسٹی لے رہے ہیں وہ بحث ہو گئے ہیں تو لہٰذا یہی ان کے ساتھ ہوگا جو ہو رہا ہے سیاج کراچی کے عوام اگر بیٹھ جائیں اور سارے احتجاج کرنے لگ جائیں تو کراچی کے وجہ سے جو ایکانومی چلتی ہے وہ کدھر جائے گی کراچی کے عوام اگر سارے کے سارے احتجاج کرنے لگ جائیں تو پاکستان کی بھی کچھ نہیں ہو پایا لیکن اتا سیم ٹائم پارلیمنٹ لوجز کے اندر بھی کچھ نہیں ہو پایا پارلیمنٹ لوجز میں ایک نیا فنوامنا چل پڑا ہے اس سے پہلے بھی ایک چوری تھی پارلیمنٹ لوجز میں اس کے بعد بھی سسی پلی جو صاحبہ کے یہاں جو پارلیمنٹ لوجز کے اندر ان کا گھر ہے ادھر بھی چوری ہو گئی یہ چوریوں کا سلسلہ نیا کھڑا ہو چکا ہے فاروق صاحب لگتا ہے کہ چوروں نے پروپر جگہ پر جا کے چوری کرنا سٹارٹ کر دیا جہاں ان کو پتہ ہے کہ اچھا خاصا پیسہ ہو گا اب دیکھیں نا آپ کی بڑی زبرتس بات کر دی چوروں کو پتہ لگ گیا کہ مال کام پڑا ہوا ہے اور وہ جارے پارلیمنٹ لوجز میں ٹھیک ہے نا جی دانیال اب کیا نام ہے جی تلال چودری صاحب تلال چودری صاحب کے لوج میں اپارٹمنٹ میں یا فلیٹ میں جب ہوا تو وہاں سے بڑی ایکسپنسی وچیز بھی نکل گئیں گولڈ بھی گیا کیش بھی گیا تو سنیٹر صاحبہ جو ہیں سوسی پریجو صاحبہ اس او سمارٹ لیڈی انہوں نے خود کہا انہوں نے کہا جی میں نے اپنا گولڈ اور کیش یہاں سے شفٹ کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایسا قدم نہ اٹھاتی تو یہاں سے بھی چور کچھ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو ایک ہماری سن کی اونروریبل سنیٹر صاحبہ ہیں ان سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ پورے سن کا خزانہ سن کا گولڈ سن کا کیش جو پچھلے ساڑھے آٹھ سال میں میں کہتا ہوں لوٹ لیا گیا وہ کھا لیا گیا غائب ہو گیا لانچز میں باہر چلا گیا لوگوں کے وہ بڑے بڑے گھروں سے اور ائرپورٹ کے تھرو موڈلز کے تھرو سارا پیسہ بار چلا گیا تو بھائی اس کی بھی تو کبھی بات کریں صرف ان کو اپنا یہ فکر ہے کہ میں نے اپنا جو معاملات ہے ان کو بچا لیے اور بچ بچا ہو گیا کیونکہ میں نے اپنے فیٹ میں رکھا نہیں تھا یہ سن کے جو ہمارے محترم لیڈرز ہیں پارلیمنٹریز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ سن کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے تین باتیں بڑی جلدی سے میں آپ کو کر دیتا ہوں اگر ایک رکنے پارلیمنٹ محفوظ نہیں ہے یہ عام خاتون نہیں ہے اور ایک ایسا علاقہ جہاں رکنے پارلیمنٹ رہتے ہیں جہاں سیکیورٹی ہائیسٹ سٹینڈرز سیکیورٹی کے وہاں پہ موجود ہیں اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے غریب اور دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگ کیا ہیں نمبر دو یہ اس چور بچارے کا کیا گزور ہے جس نے اپنا وقت نکالا وہاں گیا کھڑکی توڑی اور آگے ککھ نہیں ملا اور یہ اپنے سارے زیورات لے کے چلی گئی تھی تیسری بات انیقہ یہ ہے کہ اس ملک میں جس میں نہ پوسٹنگ میرٹ پہ ہوتی ہے نہ ٹرانسفر میرٹ پہ ہوتی ہے نہ فیصلے میرٹ پہ ہوتے ہیں یہاں ڈکیتیاں میرٹ پہ ہوتی ہیں یہاں حساس دارے کا افسر بھی لٹتا ہے بیوروکریٹ بھی لٹتا ہے رکنے پارلیمنٹ بھی لٹتا ہے پرویز لائی نمکانہ صاحب گیا چور ان کے جوتے لے اڑے گردوارے سے نیلو فر بختیار گئی اسلامباد کی مارکٹ میں اس سے پرسچین لیا گیا وسیم سجاز چیرمن سینٹ رہا پاکستان کا کیم کام صدرہ ڈاکو گھر میں آئے ہینڈز اپ کرایا اس کی آنکھوں کے سامنے سے سب کچھ لے گئے تلال چودری یا جنگل کا قانون ہے ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی محفوظ نہیں ہے جہاں عوام محفوظ نہیں ہے وہاں حکمران کیسے تو صور کر سکتے کہ وہ محفوظ رہیں گے جب تک پوری سیکیورٹی ڈاون ڈریٹ تک نہیں جائے گی تب تک اپ ڈریٹ تک کس را جا سکتے ہیں اوورال حالات ایسے ہیں اور اسلام آباد فیڈل کیپٹل میں ہونا یہ تو بہت بڑا بہت سوال یہ نشان ہے سب کو پتا ہے ہماری موترم موترمہ سنیٹر سسی پلوجی صاحبہ اگر ان کے جو کاسمیٹکس ہیں اگر وہ چو لے جائے تو باقی ان کو بڑا سیٹ پیک ہوگا شکر ان کے کاسمیٹکس لیکن لیکن اس کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جب بھری لیڈروں کے ہاں نکب زنی کروا کون رہا ہے کس کا انٹرسٹ ہے لیکن وہ جس کا بھی انٹرسٹ ہے اس کو اتنا معلوم ہے کہ یہاں بیسے ہوں گے ویسے ایک عجیب بات یہ ہے کہ عوام سے چوری کی جائے ہمیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہاتھ آ جاتا ہے لیڈروں کے یہاں چوری کر کے بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا پاکستان میں جو جمہوریت کا حال ہے وہ اس چو کچھ ہیں جو سسی پلیجو کے فلیٹ سے خالی ہاتھ جس کو جانا پڑا وہ بدنام زیادہ ہے چاندے کے لوگ کرپشن کرتے ہیں اور ایک سو ستر تولے رکھتونا رکھنا ہر ارکانے پارلیمنٹ کی استطاعت نہیں اتنی چھیک ہے چھیک ہے کوئی سونا نہیں رکھتا لیکن تلال چودری صاحب کی جو گھڑیاں چوری ہوئی تھی گھڑیوں کا شوق وہ چیزیں بھی سامنے تھی اور گھڑیاں بھی کوئی حسستی نہیں ہوتی فاروق صاحب آپ کو بھی پتا ہے ہمارے وزیر آزم صاحب کو بھی بڑا شوق ہے گھڑیوں کا لیکن یہاں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کئی دفعہ جمہوریت چوری ہو گئی کئی دفعہ ایک پزار چوری ہو گیا کئی دفعہ اینار ہو آگئے تو یہ تو پھر چھوٹی موٹی چیزیں عوام سے چوری ہوتی رہتی ہے تو پھر دیفنیٹلی سیاستدان کس طریقے سے محفوظ رہ سکتے ہیں جس ملک کے اندر عوام محفوظ نہیں رہ سکتے لیکن محفوظ رہنے کے لیے اسپیشلی انٹرنیٹ پر محفوظ رہنے کے لیے ہیکر سے محفوظ رہنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے تمام سیفٹی پروٹیکولز کو رکھیں لیکن ہیکنگ صرف اس ٹائپ کی نہیں ہوتی ایک طرح کی نہیں ہوتی کہ نقصان پہنچائے ہیکنگ ایسی بھی ہوتی ہے جو کہ ہیکر سے بچائے ہیکنگ ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو کہ تمام جو پرابلمز ہیں کسی ویب سائٹ میں اس کی نشاندی کے لیے وہ بھی ہو لیکن تنویر صاحب یہاں ہمارے یہاں اخلاقی ہیکنگ جس کی بات کریں جو کاؤنٹر ہیکنگ بھی کہلاتی ہے اس میں ایک اکیس سالہ نوجوان جو ہے وہ لے گیا نمبر لے گیا کافی زیادہ وہ کراچی جہاں گورنس نہیں ہے جہاں حکومت کی ریٹ نہیں ہے جو کچرے سے لتھرا پڑا ہے وہاں کے ایک اکیس سالہ بچہ اس نے اپنی ذاتی ایفرٹ کے ساتھ بہت زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے عمر بھی زیادہ نہیں تجربہ بھی زیادہ نہیں پوری دنیا میں اس نے ایک تیسری پوزیشن حاصل کی ہے دیکھئے سائبر سیکورٹی کے ایک ویب سائٹ ہے اس نے یہ دنیا میں یہ ریٹنگ جاری کی ہے جس میں پاکستانی نوجوان شاہ میر آمر جو ہیں ان کو تیسری پوزیشن پر رکھا گیا شاہ میر آمر کیا کرتا ہے یہ ہیکنگ کرتا ہے جو کو ایتھیکل ہیکنگ کہا جاتا ہے اور اس میں ہیکرز جو ہے وہ کسی کا ڈیٹا چوراتے نہیں ہیں بلکہ وہ جو ان کا جو انٹرنیٹ کا نظام ہوتا ہے ان میں جو کمیاں کتاہیاں ہوتی ہیں جو سیکورٹی رسک ہوتے ہیں ان کا پتہ چلاتے ہیں اس کا سلوشن دیتے ہیں اور ان کو محفوظ بنانے میں مدد کرتے ہیں یہ کام یہ جو شامیر آمر والی بات ہے یہ بتاتی ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کے اندر ٹیلنٹ ہے ان کے ہاں پوٹینشل ہے اگر ان کی حوصلہ افضائی کی جائے ان کی تربیت دی جائے دیکھئے انگلینڈ کے اندر اگر پاکستانی ٹیم کو ٹریننگ ملی اور وہاں پہ اچھے طریقے سے ان کی حوصلہ افضائی کی گئی انہوں نے ایک بوجہ کر دکھایا پاکستان کی جو بیس کلوڑ عوام ہے اس کا بڑا حصہ سکسٹی فورٹی ففٹی پرچنٹ جو ہیں یہ نوجوانوں پہ مشتمل ہیں اور یہ ہمارا اساسا ثابت ہو سکتے ہیں یہ ہر بندہ شامیر آمر بن سکتا ہے اگر سٹیٹ اپنی زمہ داری دا 35 سال پہلے بل گیٹس بھی ہیکنگ کرتے ہیں پاکڑے گئے تھے یعنی یہ کتہائی جینئیس شخص کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ آرام سے ہیکنگ کر سکے اس کو استعمال پاکستان کے ادارے بھی تو کر سکتے ہیں ایسے ہیکنگ کرس کو بات تو صحیح ہے دیکھیں ناصرہ یہ ایک کیٹیگری میں تھرڈ ہے ایک کیٹیگری میں ورلڈ بائٹ کیٹیگری میں الیونتھ ہے الیونتھ موسٹ ٹاپ موسٹ ویٹڈ ہیکنگر ایک کمپنی ہے کیلیفورنی کی ہیکنگر وان اچھا یہ ہیز اگوڈ کپ ہیز اگوڈ ہیکر ہیز اگوڈ بگ ہنٹر اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ینگ نوجوان نے جناب گوگل کو یاہو کو ٹوٹر کو فیس بک کو اور اس طرح کی جو بڑے جو انٹرنیشنل ورلڈ رناؤن سائٹس ہیں ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ کی سائٹس میں آپ کے سافت ویر میں یہ یہ خامیہ ہیں یہ یہ سیکیورٹی کی صورتی خراب ہے اس کو آپ ٹھیک کریں تو ہیز اگوڈ کپ ٹھیک ہے نا جی ان کا موٹو بڑا مددار ہے ان کا موٹو ہے ورک ٹو لرن ناٹ ٹو ارن مولیدہ بات ہے کہ جو انہوں نے کمپنیز کے لیے کام کیا ظاہری بات ہے انہوں نے ان کو محافظہ دیا ہے اچھا اب ایسے جو آپ کا سوال ہے ایسا جو ٹیلنٹ ہے جو آج کل سائبر وارفیر سائبر کرائمز یہ تمام چیزوں میں تو یہ تو بریلنٹ آدمی ہے میری انفرمیشن یہ کہ پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ جو ہے یہ غالباً اس کے ساتھ یہ لڑکا لاہور میں منسلک ہے لیکن میرا خیالہ ہے یہ جو ہمارے سٹریٹیجک ادارے ہیں ایف آئی اے جہاں پہ یہ بڑے ہائی ایبل سائبر سائبر کرائمز ان کو اس کے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے دیکھیں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں ویسٹ میں جہاں جب وہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ بریلینٹ پاکستانی اور بھی ممالک کے جو یہ آئی ٹی کے پروفیشنلز ہیں اور بریلینٹ لوگ ہیں وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں بڑی اچھی طرح کے اوپر فاروق جب کے دوستو نے بھی ایک ہیکر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں ٹی وی چینل کی بات بھی آئی تھی لیکن بات یہ ہے کہ پاکستانی تو وہ قوم ہے جو علو کے ساتھ امریکہ کا ویزا لگا دیتے تھے ماضی میں ہم نے کیسے ایسے شناختی کارڈ بنا دیتے ہیں ایسے ایسے جو جالی ڈگری ہیں جو ہے بنا دیتے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے یہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو مصبت طریقے سے استعمال ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو اگر تعلیم کے ترقی کے مواقع ملیں ان کی حسنا فضائی ہو تو یہ مرکل کریٹ کر سکتے ہیں مجھے آئیم پوائٹ شوٹ یہ پاکستان کے جو قومی سلامتی کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں جو بڑے وہ اس کے ٹیلنٹ تک وہ رکنائز کریں گا ان کے شاہد ان کے اولیڈی ایک علم ہو اور اس کو قومی سلامتی کے لیے اس کو اس لڑکے کے ٹیلنٹ کو استعمال کیا جائے اس کو انسٹیٹیوشنز ادارے استعمال کر سکتے ہیں جہاں ہیکرز ہوتے ہیں وہاں کاؤنٹر ہیکنگ کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے اور پاکستان کے ادارے دیفنیٹلی اس طرح کے ہیکرز کو سرچ بھی کرتے ہیں اور ان کو استعمال بھی کرتے ہیں تاکہ پاکستانی اہم سائٹس ویب سائٹس کو سیکیور منایا جا سکے اور جہاں پرابلمز ہوں ان کو ختم کیا جا سکے ڈی باگنگ کی جا سکے ہمارے آج کے شوز اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا آپ بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ